اس دنیا میں ابن آدم کا مقام بہت بڑا ہے اور اس انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر خدا ون کریم کا دیا ہوا یہ مقام کہ ہر بشر کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ اپنے تر زیرہ سے زندگی گزار سکتا ہے تعلیمی نظام اور ابن آدم کا اس پر کھرا اترنا جس میں ڈگ مگاہد زیادہ اور عمل کم نظر آتا ہے اس لیے جو کتابوں میں لکھا ہے بدنصیبی سے وہ کتابوں تک ہی محدود ہے زندگی کی باگ دوڑ میں شامل ہر وہ شخص مجبور دکھتا ہے جس نے مطالع کتب عشق کیا بیٹا تمہاری تعلیم انہوں نے مجھ سے پوچھا جی میں ابھی تعلیم سے فارغ نہیں ہوا میں نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ان سے ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہا چہرے پر تھکن ہوتھوں پہ مسکان لیے تیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے کیا کروں بیٹا مجھے تعلیم یافتہ لوگوں سے اکثر ڈھگ لگتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اکثر ان لوگوں کو غلط کرتے دیکھا جنہیں خداوند کریم نے اچھے فیض سے نوازا اور دوسری طرف ان لوگوں کی آواز کو بند ہوتے دیکھا جنہوں نے ناحق کے خلاف آواز بلند کی یہ سچ ہے کہ ہمیں ناحق کے خلاف آواز بلند کرنے چاہیے اگرچہ تم نہیں کرتے گویا کہ تم بھی ان کی صفحے محفل کھڑے ہو یہ تو خداوند کریم کا شکر ہے کہ اس دنیا میں چند اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم دائم ہے اس دنیا رنگ بو میں نہ جانے کتنے لوگ آئے اور کتنے چل بسے پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھا اور احساس برے لہجے میں فرمانے لگے بیٹا میں نے بہت سارے جنازوں کو کندہ دیا اپنے ہاتھوں سے بہت سارے جنازے صبر تکھا کیے میں نے لوگوں کی نظروں میں خدا کا ڈھر اور یہ سچائی کے موت برحق ہے کے بارے میں سنا اور اس پہ ان کا ایمان صرف قبرستان تک ہی محدود پایا ہے اب تو لوگ جنازوں میں کہکلاتے نظر آتے ہیں بس گور کرنے کے بات یہ ہے کہ یہ تحداد بھی آلہ درجہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کی ہوتی ہے میں نہیں جانتا کہ تم میری یہ بات سن کر کہیں یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بزرگ نادان ہے مگر ست تو یہ ہے کہ میں پانچ احکام پورے کرنے والے اس شخص کو ایک مکمل انسان کیوں کرتا صور کر لو جبکہ میری یہ آنکھیں گواہ ہیں کہ میں نے ان سب کو غلط کرتے دیکھا پھر مسکراتے ہوئی میری طرف دیکھا اور بولے بیٹا کہیں تم ان لوگوں کے سکنجے میں مت آنا یہ وہ لوگ ہیں جو دن پر حرام کماتے ہیں حرام کھاتے ہیں حرام دیکھتے ہیں اور پھر خداول کریم سے نیک اولاد اور ترقیہ روزگار کی دعائیں مانگتے ہیں کیا تم نے سعادت حسین منٹو کو پڑھا ہے جی نہیں میں نے جواب دیتے ہوئے ان سے کہا بیٹا تم منٹو کو ضرور پڑھنا انہوں نے وہ سب باتیں منظریام پر لائی جو سماج کی حقیقت پر مبنی تھی منٹو فرماتے ہیں غناء کو اتنے بورے انداز سے پیش کرو کہ غناء کرنے والے کو غناء سے نفرت ہو جائے پھر ادھر بات کچھ اور ہے تم اس بات کو سنجیدگی سے مت لینا کیونکہ اب غناء گار کی نوازش میں حجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور غناء گار بھی آلہ درجہ کا تعلیم یافتہ اور حجوم بھی ایک دوسری جگہ منٹو لکھتے ہیں کہ میں کسی کی زلالت پر استری کرنا نہیں جانتا ہوں نیم کے پتے کڑوے سے ہی خون تو صاف کرتے ہیں میری کہانی ایک آئینہ ہے جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھ سکے اگر بوری صورت والے کو آئینے سے شکایت ہو جائے تو اس میں میرا کیا قصور ایک جگہ منٹو کچھ اس طرح فرماتے ہیں جس نیت سے طوائف برکہ پہنتی ہے کچھ مرد بالکل اس نیت سے داڑی رکھ لیتے ہیں بیٹا اس دور میں انسان خود کو سچا ثابت کروانے کے لیے دن میں کہیں بار قسم کا سہرہ لیتا ہے جبکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک کیے قسم ہے سچائی یہ ہے کہ آج کے انسان کا ایمان کمزور ہے اس انسان میں وہ حیمت نہیں کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح قرار دے پائے منٹو کے ساتھ ساتھ بہت سارے قلم نگاروں نے سماجی حقیقت کو منظر عام پر لانے کا کام کیا ہے اگرچہ ان سب کو بھی منٹو کی طرح مسئیبت میں مبتلا ہونا پڑا انہیں کئی بار عدالت جانا پڑا میں بزرگ کی لا جواب باتیں سن کر بہت متاثر تھا میں یہ محسوس کر رہا تھا جیسے کہ میں خود انہی حالات میں گرا پڑا ہوں مجھ پر یہ سکتہ تاری دیکھ کر بزرگ کپاتے ہاتھوں سے اپنی چھڑی ٹٹولنے لگے میں نے فوراں ان کی چھڑی اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے بیٹا ماف کرنا میں نے آپ کا کافی وقت ضائع کیا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ کی سبق اموز باتیں سن کر میں نے ان سے کہا پھر مسکراتے ہوئے بولے بیٹا یہ سب باتیں سن کر کسی کو مت بتانا کیا خبر کون کا بار عدالت چلا جائے پھر تھنڈی سانس لی اور چل دیے میں نہیں جانتا کہ وہ بزرگ کون تھے پر جو بھی تھے کمال تھے اگر وہ حیات ہیں تو اللہ میاں ان کی عمر دراز کرے اگر وہ چل بسے تو اللہ پاک ان کو مغفیت فرمائے روز مرہ کی باگ دوڑ میں دیکھ کر سبر نہیں ہوتا مگر پھر بزرگ کی باتیں یاد آ جاتی ہیں کون کب عدالت چلا جائے